بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریح ایدریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج میرے ساتھ ایک خاص میمان بھی ہیں اس ویلوگ میں اور ان سے ہم بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اگرچہ بتاتی ہیں کھل کر کہ وہ کس پارٹی کو سمجھتی ہیں کہ وہ بہتر پارٹی ہے پاکستان کے لیے لیکن ساتھی ساتھ وہ کرٹیسزم بھی کرتی ہیں صاف بات کرتی ہیں اور صاف بات کرنے والی یا صاف ہوا والی پارٹی کی ہم بات کرنے ہیں جس کو کہتے تھے صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی یہ نعرہ تھا دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کی الیکشن موہے میں جو بڑا مقبول تھا سب کو بڑا اچھا لگتا تھا یہ نغمہ کیونکہ بہت تنگ آئے ہوئے تھے لوگ پاکستان کی کرپشن سے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بھی پارٹی آ کے کہے گی کہ ہم نے کرپشن خاتمہ کرنا ہے اس کا نعرہ لگائیں گی وہی پارٹی جیتے گی وہی پاپلر ہوگی پی ٹی آئی نے قوم سے عوادہ کیا کہ وہ کرپ لوگوں کو کڑی سزائے دیں گے اور خرب و روپے کی لوٹی ہوئی دولت واپس ملک میں لائیں گے بڑا خوبصورت خواب دکھایا پاکستان کی عوام نے اس نعرے پر لبیک کہا اور کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کرنے والی تحریک انصاف کو حکومت میں لے آئیں اب ہوا یہ ہے کہ ڈھائی سال گزر چکے ہیں ابھی بھی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اور شاید کسی حد تک صحیح کہتی ہے وہ کم سے کم پرامسنگ ضرور ہونا چاہیے ہوا یہ ہے کہ جن افراد پر تحریک انصاف کرپشن کے سنگین الزامات لگاتی تھی وہ ابھی تک آزاد ہیں جس لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا کہتی تھی وہ کہیں سے واپس نہیں آسکی اور اب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی سال دوزہ بیس کی ریپورٹ آگئی ہے جو ابھی کافی حد تک سیاسی اس لیے بن لی ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ میمبرز نے تو اس کو اون کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹائم دیا ہے وہ ہے ہی نہیں جو ہمارا ٹائم تھا اب ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے کرپشن پرسپشن انڈکس ٹوینٹی ٹوینٹی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اس ریپورٹ میں کیا کیا بات ہوئی ہے اور اس لیے آج میں نے ملیہ حاشمی کو دعوت دیئے کیونکہ ملیہ آئی ہوب کہ آپ صاف بات کریں گی اس میں جو پہلے یہ کنفیوزن کیوں پھیلائی جاری ہے کہ یہ ہماری ریپورٹ ہی نہیں ہے یہ تو جی پرانے کرپ لوگ ہیں انہی کی ریپورٹ ہے اچھا یہ تو خیر جو کنفیوزن پھیلارہے ہیں وہ بہتر جواب اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ بڑی عجیب بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے نہیں نتیجہ اس کا کوئی حل نکلتا بات یہ ہے کہ یہ بالکل اسی دور کی ریپورٹ ہے جس کی ریپورٹ بتا رہی ہے یہ ہم نے یہ کلیئر کر لیں لیکن 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 ماضی میں چونکہ ہو سکا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ ماضی میں جب ایک اسی طرح ریپورٹ آئی تھی تو مریم صاحبہ نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ جی دیکھیں عمران خان کی حکومت نے کیا کیا ہے جبکہ وہ جب دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ تھی تو ظاہر ہے اس میں دوہزار سترہ کی بات کی گئی تھی سولہ کی بات کی گئی تھی پندرہ کی بات کی گئی تھی تو وہ اس کے بعد ان کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی تھی اس وجہ سے ابھی شہباز صاحب گیل صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو لگ رہا ہے ہو سکتا ہوں نے لگا لیکن بارہل میں نے بھی دیکھی ہے یہ بلکل دوہزار بیس کی جو ریپورٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی بیسٹ آن لاسٹ ٹوئیئرز جو دوہزار تھارہ دوہزار انیس بلنے گے جو کہ آپ یہی گامہ ہاں جی بلکل عمران خان حکومت کی ہی پرفارمنس پر بات کی گئی ہے لیکن دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ دو چیزیں جو عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کرپشن ریپورٹ نہیں ہے یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے یعنی عوام کرپشن کے اعتبار سے کیا پرسیو کر رہی ہے ان دو سالوں میں کرپشن کے اعتبار سے عوام کا پرسپشن کیا بلڈ ہوا پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ جو پولٹیکل پرفارمنس سے زیادہ جن پوائنٹ پر اس ریپورٹ میں رگڑا لگایا گیا ہے اس دورے حکومت کو وہ آپ کی ایڈمنیسٹریٹیو پرفارمنس اور جوڈیشل پرفارمنس پر ہے یعنی مانی اس کا یہ ہے کہ عوام کا اس حکومت کی پرفارمنس جو پولٹیکل پرفارمنس ہے سیاسی کارکردگی سے زیادہ جو اس حکومت کی ایڈمنیسٹریٹیو پرفارمنس ہے کہ بیوراکریسی نے کیسے کام کیا جو کام منسٹریز میں جس طرح سے ہونے چاہیے تھے بیوراکریسی جس طرح سے کام کرتی ہے وہ کیسا تھا اور آپ کے جو جوڈیشل پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے عدالتیں کیسا کام کر رہی ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ کنٹریز کیونکہ یہ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگے گا کہ سب سے جو پہلے نمبر پر ہے اور یہ ہم سمجھا دیتے ہیں کہ یہ نمبر ان کا ایک سسٹم ہے بیس کرنے کا جسے ابھی ملیہ بھی بتا رہی ہیں اور بارہ مینلی ادارے ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے حساب سے پھر وہ مین لیتے ہیں اور جو متمیٹکل طریقہ کھار کر کے ایک نمبر دیتے ہیں اب جس کے نمبر اچھے آتے ہیں اس کا مطلب ہے کرپشن کم ہے جو جو نمبر کم ہوتے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کرپشن زیادہ ہے تو یہ بہت کل اینورسلی پروپورشنل ہے اور جو ٹاپ پر ممالک آرہے ہیں ان کو ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے دینمارک نیوزلینڈ دونوں اکھٹے نمبر ون آئے ہیں کہ کوئی کرپشن سب سے کم ہے یہاں پر یا پرسپشن کرپشن کا پھر فنلینڈ سنگپور سویڈن سویڈزلینڈ نوروی نیدھرلینڈ جارمنی لوگزمبرگ آسٹریلیا کینیڈا ہانگ کانگ پھر یونائٹڈ کنگڈم ہے آسٹریہ ہے بیلجیم ہے سیٹونیا ہے آئیسلینڈ ہے میں لانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ بتا دوں یونائٹڈ ایمریٹس ہے اکیسویں نمبر کے اوپر بھی شاید میرا خالصہ یہ پہلا مسلم ملک ہم کہہ سکتے ہیں اندر تک آئے گا مسلم ملک کافی نیچے کی طرف آتے ہیں ٹرکی جو ہے وہ بھی جاکے فورٹی ٹو نمبر پر ہے پھر بنگلدیش جو ہے وہ ون فورٹی سکس نمبر پر ہے مسئلہ ہی ہوا ہے ملیا کہ پاکستان کو تو بڑے عرصے سے ہم سب ہی کہتے ہیں کہ کرپشن اس کی کرٹیل ہونی چاہیے مگر چلے اتنا ہی کرپشن کا پرسپشن ہوتا جو مازی میں پی ٹی آئی کہتی رہی ہے کہ کرپ حکومتے ہیں یہ اس سے نیچے کیسے آگیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پی ای ای مل این کے دور حکومت میں ہم ایک نمبر اوپر آگئے تھے بڑے خوش ہوئے تھے وہ لوگ لیکن پورسہ let's put the record straight ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار بارہ میں ہم ون تھرٹی نائن پوزیشن پر تھے دو ہزار بارہ میں ون تھرٹی نائن پوزیشن پر تھے دو ہزار اٹھارہ میں ہم ایک سو سترمی پوزیشن پر آئے اور ابھی بھی جو ہم یہ ہماری جو ٹرانسیشن ہوئی ہے پوزیشن کی وہ ایک سو بیس سے ایک سو چوبیس پر ہم آئے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ یہ ہے بلکل پی ای مل این کے دور میں کرپشن پرسپشن انڈیکس امپروو ہوا تھا لیکن کرپشن روج پر تھی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اب آپ دیکھیں دو چیزیں بڑی اہمیں یہاں پر سمجھ نہیں ایک تو یہ کہ میڈیا آپ کا مین پرسپشن بناتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر میرا بھی کوئی چینل ہوتا میں بھی کوئی پرائیویٹ میڈیا چینل اونر ہوتی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی میان صاحب کو مس کر رہی ہوتی میں بھی کہتی کہ میان صاحب اشتہاروں کا جو فی منٹ ریٹ لگاتے تھے وہ آج کی حکومت بلکل ویسے نہیں کرتی سو اگر آپ اپلائنگ غلط جگہ پر جہاں پر کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر میڈیا بھی بات نہیں کرتا مثلا پنجاب میں کیا کرپشن نہیں ہے بلکل ہے بہت زیادہ ہے لیکن وہ کس وجہ سے ہے اس پر بات نہیں کی جاتی کہ سیاست دانوں کی کرپشن تو ایک طرف لیکن پرسپشن پر یہ آئیں تو عبران خان صاحب کا پرسپشن ایک بڑے کلین آدمی کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہم سب کہیں گے ہم کے کرٹکس بھی کہیں گے جتنا مرضی پرپگنڈا کریں سب کو پتا ہے کہ وہ ایک وہ کرپشن نہیں کرتے ایک کلین آدمی ہے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا لیکن یہ بھی بہر بہر ان سے بات کی جاتی ہے کہ یہ پرسپشن ہے بہرحال کہ ان کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے ہیں وہ اس طرح سے کلین نہیں ہیں جس سے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے یہ غلط پرسپشن ہے یہ بلکل ٹھیک پرسپشن ہے لیکن سب کے بارے میں نہیں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ absolutely true لیکن کچھ کے بارے میں غلط ہے مثلا اب جانگیر ترین ہیں ان کو اس قدر میڈیا نے بنایا کہ جانگیر ترین سب سے زیادہ کرپٹ انسان ہے حالانکہ جانگیر ترین نے کیا کیا تھا وہ تو رپورٹ آئی تھی جو آپ لوگوں کی گھمنٹ نہیں کی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو میری گھمنٹ نہیں ہے دیکھیں عمران خان صاحب حکومت ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا لیکن وہ تھا کیا کیس تھا کیا سارا وہ یہ تھا کہ سبسیڈی حکومت نے بھی تھی سو حکومت نہ دیتی سبسیڈی دینے یا نہ دینے کا فیصلہ حکومت کا تھا لیکن میرا پوئنٹ کیا ہے میرا پوئنٹ کیا ہے جس طرح سے جانگیر ترین کو کرپٹ آ جاتا ہے انہوں نے سسٹم منپولیشن کا حصہ وہ ضرور بنے جس طرح باقی سارے شوگر ملز کے مالکان بنے لیکن جس طرح سے ندین بابر سسٹم کو منپولیٹ کر رہے ہیں اور وزیراعظم کے بلکل ساتھ بیٹھے میں اس پر بات نہیں کی جاتی ان پر بات کرے نا چونکہ ان کے کچھ میڈیا ہاؤزز سے تعلقات اچھے ہیں تو وہاں پر بات نہیں کی جاتی آپ گہری بات کری ہیں دیکھیں رزاق داؤد صاحب ہیں جس طرح آپ گاڑیوں کی بات ہوئی کہ پاکستان میں جو پرائیوٹ جو آپ کی لوکل منفیکچررز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا نعرہ لگا کے اصل میں کیا ہوتا رہا کہ آپ کے باہر سے ستر سے ایسی فیصد آپ کا امپورٹڈ رو مٹیریل آ رہا ہے جس کو آپ اسیمبل کرتے ہیں یہاں پہ اور کہتے ہیں جی لوکل منفیکچرنگ ہو گئی ایسا نہیں ہوتا اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں جو پاکستان میں لوکلی منفیکچرڈ گاڑیاں ہیں ان کا سٹینڈرڈ بھی بہت برا ہے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کیوتیں بھی بہت زیادہ ہیں سو اس چیز پہ یہاں پہ امپروومنٹ لانے کی ضرورت تھی جو کہ رزاق دعود و ندیم بابر صاحب جو کہ ہر سیک اپ کا حصہ ہوتے ہیں لیکن کچھ کچھ باتیں میں آپ سے پوچھوں گی جو کہ نوٹ پرسیپشنز جو کہ ابزیویشن ہے اور میں ام شور کہ آپ بھی یہ بات مانیں گی کیا تھانوں میں کرپشن ختم ہو گئی بلکل ہو رہی ہے کیا لور جوڈیشری کے اندرے کرپشن ختم ہو گئی نہیں ہوئی پٹواری سسٹم آج بھی چل رہا ہے بہت سارے معاملات جو کہ ٹھیک کیے جا سکتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر یہ ریپورٹ غلط کیسے ایک منٹ بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات جو ٹھیک ہونے چاہیے وہ ٹھیک اس لیے بھی نہیں ہو رہے جو آپ نے بات کی نا تھانہ کچھری پٹواری اور لور جوڈیشن ابھی آٹا چینی سکیمل کی بات نہیں کی جی چلیں میں کہتا ہوں ان کو بھی لے آئیں ان سب کو تھانہ کچھری پٹواری آپ کا آٹا چینی گیس سب ایک طرف ٹھیک اور آپ کا لور جوڈیشری ایک طرف دیکھیں ابھی کھوکر برادران کا آپ نے دیکھا لاہور کا بہت بڑا قبضہ مافیا جنہوں نے ایک بلکہ سوہ ارب روپے کی مالیت سے زائد کی زمین 38 کنال کی جس پر ناحق زمین وہ جو قبضہ کا رکھا تھا اور وہ سرکار کی زمین ہے گورنمنٹ کی زمین ہے سٹیٹ کی زمین ہے بلکہ ریاستی ایسٹ کو انہوں نے ہتھیا رکھا تھا کھوکر پیلس غریب عوام کی زمین ہتھیا کر انہوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ادھر حکومت ایکشن لیتی ہے ادھر وہ سٹے لے کر آ جاتے ہیں سو دیکھیں میرے خیال فریہ اب ہمیں نے تھوڑا سا اب اس چیز میں سلطن کی کے ساتھ سلوشن بھی دینا چاہیے لیکن اگر ہم آجا ریکمینڈیشنز جو یہ رپورٹ ہی دے رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں سٹرینٹھن اوور سائٹ انسٹیٹوشنز ہم نے کوئی انسٹیٹوشن کو سٹرینٹھن کرنے کی کوشش نہیں کی زیرو ریفارم آپ سے میری بات ہوئی تھی پولس کے اندر دیکھ لیں کہیں اور دیکھ لیں ڈیفینڈ ڈیموکریسی پرومورٹ سیوک سپیس اب پھر پرسپشن کی بات ہے تاثرہ آپ کی حکومت میں میڈیا کی سپیس کٹیل ہوئی ہے سو جب آپ ان کو بولنے نہیں دیں گے تو کیسے پتہ چلے گا نہیں ہم پرسپشنز کی بات کرے ہیں فیک نیوز تو دنیا کا فینومنہ نہیں ہونی چاہیے میں اگری کرتی ہوں لیکن ہم ایک پرسپشن کی بات کرے ہیں انشور اوپن این ٹرانسپیرنٹ کانٹریکٹنگ کانٹریکٹنگ کے حوالے سے یا کانٹریکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے آپ کی حکومت میں آپ کو مجھ سے بہتر پی ٹی آئی کی حکومت میں کن کن لوگ کے نام ہے آپ کو پتہ ہے پھر پبلش ریلیونٹ ڈیٹا گیرنٹی آکسس سو یہ اوپن نہیں ہو رہی بات ہے یہ جو تمام ریکومنڈیشنز ہیں ان میں سے ہم کیسے پی ٹی آئی کو کہیں کہ یہ آپ امپلیمنٹ کریں لیکن یہ امپلیمنٹ ہونی ضروری ہے وہی بات جو میں نے آپ سے کی کہ اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ کہ وزیراعظم صاحب کو اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے جن لوگوں پر انہوں نے بہت اعتبار کر رکھا ہے جو یہ کہہ کر ان کی ٹیم میں شامل ہوئے کہ ہم بہت جانتے ہیں ہمارے بہت کنیکشنز ہیں انڈسٹری میں وہ کنیکشنز انڈسٹریلسٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں سیٹ کو فائدہ پہنچ رہا ہے غریب کو نہیں لیکن ایک جو اچھا کام بھی ہو رہا ہے اس پہ بھی میں تعریف کرنا چاہوں گی جو کہ پرسیپشن پتہ نہیں کیوں عوام کی اس پہ نہیں بنا سکی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہ ایگری کلچر میں عمران خان کے دور میں جتنا آپ کے مزدور کو پیسہ ملے میڈل من کو اس طرح سے پیسہ لپیٹنے کا موقع نہیں ملا جس طرح وہ کھینچ جاتا تھا پیسہ آپ کے مزدور کو اس کی عجرت اس کی توقعات سے کہیں زیادہ ملی ہے بہت اچھا ریٹرن ملے یہ چیزیں اچھی ہیں جو غریب آدمی تک یہ فائدہ ٹرانسفر ہوا ہے لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب کو دائم بائن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اپنی ٹیم میں کون لوگ ہیں جو گڑ بڑ کر رہے ہیں جو اس مختلف قسم جو مافیا عمران خان کہتے ہیں کہ ہر جگہ مافیا ہے تو اس مافیا کا ہی ریپرزنٹیو کون بیٹھا ہوا عمران خان صاحب کی کابینا آخری میرے آپ سے سوال یہ ہے جس سے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ پہ تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے مر کے بیچے آئے نہ آیا تو کہاں جائیں گے یہ کہتی رہی ہے جو گورنمنٹ ہے ابھی کہ ہم آٹا چینی کے بھاو کرنے نہیں آئے ہم تو کرپشن پکڑنے آئے ہیں اب جب یہ پرسپشن ہی آج کی دنیا میں پرسپشن شاید ریالٹی سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے انفورچنٹ ہے مگر حقیقت ہے تو کیا محسوس کرے گی پی ٹی آئے کہ آٹا چینی تو ہم نہیں کر سکے کٹیل اس کی قیمت دیکھیں نہیں بات سنیں کرپشن بھی بڑھنے گئے میں یہ سمجھ کیوں کرپشن کا وہی بات ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ ریپورٹ کو کیرفلی پڑھیں تو تیسرا چوتھا چھٹا نوہاں دسوہں گیاروہں باروہں اور تیرمہ یہ آٹھ پوائنٹس ہیں تیرہ میں سے جن کی بنیاد پر جج کیا گیا ہے جن میں سے چھے میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا دو میں فرق آیا ہے اور وہ بھی زیادہ administrative performance اور judicial performance پر زیادہ بات کی گئی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ چلیں judicial performance تو آپ کی judiciary نے ٹھیک کرنا ہے یہ بھی سوال ہے کہ کون کرے گا اللہ ادایت دیں جی وہ ٹھیک کریں لیکن جو administrative performance ہے اس کو تو آپ کے ministers کا کام ہے ٹھیک کرنا ہر relevant minister کا کام ہے کہ اس کے انڈر جو bureaucracy آتی ہے اس کی relevant ministry میں وہ ان سے کام لیں آپ پانچ سال بعد عوام کو جا کر دوزار تئیس کے election میں یہ نہیں بتا سکتے کہ جی وہ bureaucrats کام نہیں کر دے سی they're going to ask you questions اور یہاں میں add کر دوں شفق محمود صاحب نے press conference بھی کی تھی بیروکرسی کے reform کے لیے مکر یہ بھی سن رہا ہے کہ فیبری میں ایک ہونے لگی ہے strike شاید بیروکرسی کی طرف سے بھی جس کی corruption پہ ہاتھ گالیں گے وہ strike کرے گا میں آپ کے چینل کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں تمام لوگوں سے کہ دیکھیں بھلے آپ جج ہیں بیورکرائٹ ہیں جرنیل ہیں ڈاکٹر ہیں ٹیچر ہیں سیاستدان ہیں کچھ بھی ہیں بزنس من ہیں آپ اپنے حصے کی corruption روک دیں جو بھی آپ کر رہے ہیں یقین کریں آپ کا بچہ چھے جگہوں پہ corruption کے ہاتھوں لٹنے سے بچ جائے گا لیکن اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر آپ کا بچہ ہم سب ڈوبیں گے پھر ملی آشمی صاحبہ تینکیو سو مچ فور جائننگ اس ٹوڈی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا اپنے خوالوں کا خیال ارکی اللہ حافظ